بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ خواتین و حضرات اور آپ کے ذریعے سے ناظرین کو اور ریڈیو پہ سن رہے ہیں سامین کو سب کو میری طرف سے سلام الحمدللہ آج پاکستان تحریک انصاف اور ہماری اتحادی پارٹیوں کا پہلا بجٹ جو ہے وہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ پاس ہوا وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بھی اڈریس کیا اور جو قائدین پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے جنہوں نے آنا تھا وہ اختتامی مراحل میں اور مختلف مراحل پہ وہ نہیں تھے وہاں پہ جو کہ ہمیں افسوس ہے کہ وہ ہونا چاہیے تھا وہ ایک جمہوریت کی اور ایک ریکوائمنٹ ہوتی لیے خواتین و حضرات یہاں پہ اس وقت مختلف کیسرائییں چل رہی تھی یہ بیجلی اور گیس کی قیمتوں میں جو تبدیلی آتی ہے اس کا ایک قانونی عمل بھی ہوتا ہے ہمیں اقتصادی کمیٹی کے پاس لے کے جانا پڑا اس کے بعد پھر کابینہ کے پاس اور اس کے بعد ہم لوگ پریس پانفرنس کر سکتے ہیں وہ قانونی ایک ہماری ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے میں بیجلی کے حوالے سے بات کروں گا میرے ساتھی سپیشل اسسٹنٹ موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کی فلائٹ لاہور سے آنی تھی میں بلکل جو زیادہ تکنیکی یا ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں جاؤں گا میں بلکل وہ بات کروں گا جو عام فہم زبان میں اور جس کا آپ کو بھی جس سے غرض ہوگا اور عوام کو بھی سب سے پہلے ہم لوگ شروع کرتے ہیں بیجلی سے بیجلی کے شعبے میں یہ قیمتوں کا اضافہ کیوں ہوا ضروری کیوں ہوا اس کے وجہات کیا تھیں یہ تقریبا آپ سمجھ لیں کہ اپروکسمیٹلی ایک سو نوے ایٹی نائن روپیز ایکزیک یا ایک سو نوے آپ اس کو رانڈ آف کریں تو تقریبا ایک سو نوے عرب روپے نیپرا نے ڈیٹرمنٹ کیے اس نے اس کی تائمناتی کی اور یہ وہ رقم ہے کہ جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو میں ہر پریس کانفرنس میں یہاں پہ بات کرتا ہوں کہ بارودی سرنگ وہ گاڑ کے گئے تھے اور ہم لوگ وہ بارودی سرنگوں کو ایک طرف کر رہے ہیں یہ وہ ایک دوسری بارودی سرنگ تھی اور یہ کیسے آپ ماشاءاللہ اس بیٹ پہ آپ مہارت رکھتے ہیں سارے ساتھی آپ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ کپیسٹی چارجز ہیں ان پروجیکٹس کے جو کہ مہنگے کافی مہنگے مطلب لگے بھی ہیں اور جن کے کپیسٹی چارج ہمیں ابھی ادا کرنے پڑ رہے ہیں یہ ڈیٹرمنیشن اور یہ اس کا جو ابھی تاریف اناؤنس جو نیپرا نے بھی ریکمینڈ کیا ہے یہ تقریباً پندرہ مہینوں کے لیے ہوگا تو یہ جو ریٹ ہے ریٹ ایک سو نوے ارب ایک سو نوے ارب روپے کا یہ یہ کے لیے ہوگا اس پہ سب سے بڑی اس پہ سب سے بڑی ہم لوگ یہ ہم لوگ لگاتے تو اپنے اپنے پرویز حکم کے این مطابق جو ہم سو سارفین ہے ڈومیسٹک جو کہ ہمارے ڈومیسٹک ہمارے سارفین کا پچھتر فیصد سارفیصد ان پر اسی قسم کا اضافہ نہیں گا سفر آپ کٹیگریز کے آپ کا تین سو یونٹ سے زیادہ کے سارفین جو ہے ان کے اوپر جو ہے اس صرف پچاس فیصد انتریز آئے گا بجائے اس کے کہ ہم لوگ پورا کریں وہ تقریباً ڈیڑھ روپے آپ سمجھیں اس کو آپ یا یونٹس پہ کریں تقریباً یہ ڈیڑھ روپے بلتا ہے ایک روپے اجاز پیسے وہ ہم لوگ اس کا صرف پچھتر یونٹسے زیادہ کے سارفین جن کے پاس کوئے پہ خرید ہوتی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس پہ پھر ٹیوویلز کے جو ہمارے ساتھی جو ٹیوویلز چلاتے ہیں ذریع شعبے کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے میں بات کروں پھر ہم لوگ پچھنا اثر میں میں پھر دوراتا ہوں آپ کے سہولت کے لیے کہ تین سو کے یونٹ کے سارفین پہ کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور تین سو یونٹ کے سارفین آپ کے ٹوٹل جو ٹومیسٹک کنزیومر ہے یا سارفین وہ پچتر فیصد حساب بن رہے ہیں اور اس کے لیے علیدہ حکومت پاکستان نے ان میں سبسیڈی رکھی ہوئی ہے تقریبا دو سو ستارہ عرب روپے کی ایک سبسیڈی ساتھ رکھی ہوئی ہے انہی مختلف سیکٹرز میں ہم لوگ سبسیڈی دیں گے اس کے اندر یہ بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تین سو یونٹ سے اوپر جو سارفین ہے پار سو یونٹ جو کنزیوم کرتے ہیں یا اس سے اجازہ ان کے لیے جو اضافہ جو ہم نے پرہ ہم نے پرہ ہم نے پرہ پرہ یعنی آدو آد ہم لوگ یہ اٹھارہ مہینوں کے لیے یہ تاریف جو ہے یہ ویلڈ ہوگا اس کے بعد یہ سسٹم سے نکل جائے گا پھر جو فیول اڈجیسمنٹ چارجز ایسٹرہ آتی ہیں ریگلر وہ آئیں گی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ ٹیو ویلز میں جو ہماری حکومت سبسیڈی کی ہے وہ تقریبا چبل فیصد سبسیڈی جو ہے وہ ٹیو ویل کے سارفین کے لیے بھی ہم لوگ اس کو رکھ رہے ہیں اور اس پہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہمارے جو کیونکہ بیجلی کی قیمت مسلم لیگ نون کی حکومت کی وجہ سے یہ جو باریزی سرنگ وہ گاڑ کے گئے تھے اور وہ ہمیں ورسے میں ملا اس پہ بھی ہم لوگ اپنے ٹیو ویل کے سارفین کو اور ٹیو ویل کے ذریعی جو ہمارے شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہمارے کسان ان کو بھی ہم لوگ تحفظ دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بہت بڑا ہمارے پاس ایک سیکٹر ہے جو کہ ہمارے کمرشل کنزیومرز ہیں جو چھوٹی دکانیں ہٹی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں چھوٹی دکانیں گلی محلوں میں سٹورز جنرل سٹورز آپ سمجھ لیں یہ تقریباً آپ کے کمرشل سیکٹر کا پچانمے فیصد حصہ بنتی ہیں اور اسی لیے ان کے اوپر ہم نے کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا ان کے بھی نرخوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا جس طرح کہ تین سو یونٹ کے سارفین کے نرخوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا اسی طرح آپ کے پچانمے فیصد جو کہ آپ کے چھوٹے دکاندار ہیں جن کے پاس جنرل سٹورز ہیں ان کے نرخوں میں بھی اضافہ نہیں ہوگا تو یہ ایک ریلیف ہے تو تین ریلیف کے شعبے میں پھر دور آتا ہوں آپ کے تین سو یونٹ کے سارفین آپ کے جو دوسرے بھی کنزیومرز ہیں ان پہ بھی پچاس فیصد ہم نے صرف رکھا اضافہ پچاس پچاس فیصد کا وہاں پہ ریلیف کیا ٹیوبیل کی مد میں ہم نے چون فیصد سبسیڈی وہاں پہ رکھی ہے اس کے بعد جو آپ کے جنرل سٹورز اور آپ کے چھوٹے دکاندار ہیں ان کے اوپر بھی کسی قسم کا اضافہ نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اللہ بھلا کرے جو کہ آپ کا ساڑھے ساتھ سینٹ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر بھی وہی فسیلٹیز انشاءاللہ ہم لوگ برقرار رکھ رہے ہیں اور یہ ہمارا یہی کوشش ہے کہ ایکسپورٹ گروت پاکستان میں آئے اور ان کو یہ مرات ملے کہ یہاں پہ کاروبار کاروبار کی ریل پے لو اور کاروبار اور ایکسپورٹ ہماری بنے خواتیوں حضرات یہ میں دوراتہ چلوں کہ یہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی خصوصی ہدایات پہ ہمیں یہ اکتاس کی گئی اور یہ ہم لوگوں نے منسٹری آف فائننس کے ساتھ اور ساروں کے ساتھ یہ ہم نے مشاورت کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں یہ ہمارے پاس جو اس وقت ہمارے پاس جو اقدامات ہم لوگ اٹھا رہے ہیں وہ بہت اہم اقدامات کی ہیں اور اس پہ جو سب سے بڑی چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے آپ کی اللہ بھلا کرے کہ ایسی فیصد جو فیڈرز ہیں اس پہ ہم نے لوڈ شیڈنگ مکمل طور پہ ختم کر دی ہے بیس فیصد رہ گئی ہے اس پہ اس وقت بھی ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں ان کو ہم لوگ ختم کر رہے ہیں اوور بلنگ کے لیے ہم نے اپنی ٹیمز بنائی ہوئی ہیں اور ہر ایک جگہ میں ڈسیبیوشن کمپنی میں ہر ایک ہفتے ایسیز خود جا کے کھولی کچھری کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے میں خراج تحسین اپنے سٹاف کو دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے لیے وزیراعظم صاحب کے این کے حکم کے مطابق اس وقت تقریباً تین دن ہو گئے ہیں بہتر گھنٹے پہلے ہم نے اقامات جاری کر دیئے کہ بلوچستان کے جتنے فیڈر ہیں چاہے جس کٹیگری میں ہو چاہے وہ مطلب جہاں پہ لاؤس ریشو کم ہو یا زیادہ ہو وہاں پہ مزید تین گھنٹے ہم لوگ بجلی دینا ہم نے شروع کر دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی ہم نے کانفیڈنس اور اعتماد میں لیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور جہاں پہ اللیگل ٹیوبیلز غیر قانونی ٹیوبیلز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں ان کو ہم لوگ ڈسکنیکٹ کریں گے جو وہاں پہ چوری کر رہے ہیں ان کو ہم لوگ انشاءاللہ و تعالی وہ کنڈا کلچر بلوچستان سے بھی ختم کریں گے اور اس سے جو بجلی جو ہمیں ریکاور ہوگی وہ بلوچستان کے مزید سارفین پہ ہم لوگ کریں گے اور یہ بھی آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ مکران کوسٹ کے لیے جو اس وقت بجلی وہاں پہ ایران سے آتی ہے تو وہ ہم لوگ خاص خصوصی ٹرانسویشن لائن وہاں پہ ہم لوگ بچھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ تقریباً ستارہ اٹھارہ عرب روپے کا منصوبہ ہے جو دوہزار اکیس تک انشاءاللہ و تعالی یہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان اقدامات کے ساتھ ہمارا جو فائدہ ہوا ہے ہماری کمپنیز کو وہ پچھلے مہینے تک تقریباً اپریل تک اکاسی عرب روپے کا اضافی ہمیں الحمدللہ ریونیو میں اضافہ ہوا اور اس وقت تقریباً یہ رقم جو ہے یہ تقریباً مئی کے آخر تک ایک سو چھے عرب روپے کا اضافی ریونیو الحمدللہ ہمارے پاور سیکٹر نے کمایا ہے بمقابلہ پچھلے سال جس وقت سابقا مسلم لگنون کی حکومت تھی یہ میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھیں ہیں پاور سیکٹر میں اور اس کے بعد میں مختصراً آپ کے سامنے گیس سیکٹر کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پچھلے سال جو گیس جو پریشر فیکٹر کا ایشو چڑھا تھا وہ آج جو اور یہ زیادہ تار سوئی نوردن گیس پائپ لائنگ کمپنی میں تھا وہ آج ان کے بورڈ نے اس چیز کے اس چیز کا پیسلہ بھی کر لیا ہے اور یہ تقریباً آپ کا دو اشاریہ آٹھ ارب روپے انشاءاللہ تعالی سارفین کو یہ واپس ہو جائے گا اور یہ پریشر فیکٹر یہ تقریباً آپ کا تقریباً پینتی یہ تقریباً دو اشاریہ تین ارب روپے میں ماذا رہا چاہتا ہوں دو اشاریہ تین ارب روپے تقریباً پینتیس لاکھ سارفین کو یہ واپس ہونا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ گیس کے بلز میں جو ایک سلیب کا بینفٹ ہے جس طرح پاور کے یا بیجلی کے بلوں میں ایک سلیب کا بینفٹ ملتا ہے وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ تعالی دیں گے اور یہ بھی میں یاد کراتا چلوں آپ کو کہ گیس کی قیمتوں میں بھی جو اضافہ آ رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں جس طرح پاور سیکٹر میں میں نے آپ کو بتایا کہ سابقہ حکومت مسلم نگنون کی حکومت نے ہمارے لیے ایک بارودی سرنگ گاڑ کے گئے تھے تو گیس کے سیکٹر میں بھی اسی طرح کی بارودی سرنگ تھی اور اس سیکٹر میں بھی پہلی بار آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ گیس کا ایک پروفٹیبل سیکٹر تھا ایک مطلب یہاں پہ کمائی ہوتا یہاں پہ کمپنیز کو منافع ہوتا تھا ایک منافع بخش سیکٹر کو انہوں نے زمین دوست کر کے وہ گئے اور اس سیکٹر میں بھی تقریباً سرکولر ڈیٹ اور گردشی کرزہ خواتین حضرات یہ اندازہ لگائیں یہ کوشش کر کے سابقہ حکومت نے یہ کیا اور یہ گردشی کرزہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ایک سو اسی ارب روپے کا گردشی کرزہ وہ گیس کے سیکٹر میں بھی چھوڑ کے گئے ہیں اور سونے پہ سوہگا جو قیمت خرید تھی گیس کی اس سے اس سے کم قیمت پہ وہ جو جو سارفین کو وہ گیس دے رہے تھے اور اس کی وجہ سے یہ سرکولر ڈیٹ بن گیا تھا بہت آسان تھا کہ اسی طرح ہم لوگ کریں پر پھر آپ اندازہ لگائیں کہ گیس کی کمپنیاں جو ہیں ان کا دیوالیا ایک قسم کا نکل چکا ہے اور مزید نکلتا اس کی وجہ یہ کہ جو سابقہ حکومت نے یہ گرد بندہ کیا تھا الفاظ کا بھی اور فگرز کا انہوں نے اس سیکٹر کو تقریباً تبا کرنے کے سطح پہ یہ لے آئے تھے اور اس کو ہم لوگ اس گیس سیکٹر کو جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ گیس کے سیکٹر میں آپ یا جو آپ کا کنجیومرز ہیں آپ کے پوائنٹ فائیو ایچ ایم کیو کے جو سب سے کم استعمال کرتے ہیں گیس جن کے گھروں میں ایک چولہ آپ سمجھیں چل رہا ہوتا ہے ان کے بیلوں میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا تین ایچ ایم کیو کے سارفین اور تین ایچ ایم کیو کے سارفین جو ہیں وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اس پہ استعمال مختلف الپی جی سلنڈرز کے مقابلے میں یہ آپ کریں تو تین ایچ ایم کیو کا ایک سارف ہوتا ہے وہ مہینے کا تقریباً اکتیس گیس کے سلنڈر الپی جی کے استعمال کرتا ہے اور جو پوائنٹ فائیو ایچ ایم کیو جو ہے جس کے گھر میں صرف ایک چولہ جال رہا ہوتا ہے وہ مہینے کے تقریباً پانچ گیس کے سلنڈر جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے تو جو سب سے کم استعمال کرنے والا سارف ہے اس کے بیل میں کسی قسم کا اضافہ نہیں باقی کی کیٹگریز میں ہم لوگ جو ہیں وہ کم اضافہ کر رہے ہیں اور اس سیکٹر کو بھی ایک ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے یعنی کہ ان کو بھی ہم نے تحفظ دیا ہے اس کے بعد یہ بھی میں کہتا چلوں جو کہ چار اور پانچ ایچ ایم کیو جو زیادہ گیس استعمال کرتے ہیں ایچ ایم کیو کی جگہ میں یونٹ کہہ دیتا ہوں سارفین کی اطلاع کے لیے یا ان کی آسانی کے لیے کیونکہ سارے ناظرین اور سامین سن رہے ہیں تو وہ تقریباً فرض مال جو کہ چالیس یا اکتالیس سیلنڈر کے برابر گیس استعمال کرتے ہیں زیادہ گیس استعمال کرتے ہیں ان کے نرخوں میں پہلے ہی کافی اضافہ ہو چکا تھا ان کے ریٹس میں اضافہ نہیں ہو رہا اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ہمارے اس سیکٹر میں جو پچانویں فیصد جو ہم لوگوں نے ابھی بات کی ہے ہمارے جو کسٹمرز یا سارفین بنتے ہیں وہ آپ کے تین ایچ ایم کیوب سے کم گیس استعمال کرتے ہیں اس کی رقم اس کی جو مقدار ہے وہ تقریباً پچانویں فیصد بنتی ہے ان کو ہم لوگ پروٹیکشن ہم نے دی ہوئی ہے اور ان کی کاسٹ جو ہے وہ پوری نہیں ہم لوگ پاس آن کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں گیس کی قیمت کیا ہے گیس کی آپ کی قیمت جو کاسٹ پڑتی ہے کمپنی کو وہ تقریباً آپ کی پر ایم ایم بی ٹی او بنتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو مطلب یہ آگرا نے اس کو ڈیٹرمنٹ کیا ہے پہلے ادوار میں تقریباً یہ پانچ سو چالیس جو ہے وہ ہم لوگ چارج کر رہے تھے یہی چیز ہم لوگ آگے چلاتے جاتے تو خود آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کمپنیاں خسارے میں جاتی ہیں اور گیس کا پورا سسٹم ہمارا بیٹھ جاتا اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات میں یہ بات کرتا چلوں کہ ہمارے پاس جو تندور ہیں جہاں پہ روٹیاں پکتی ہیں ان کے بھی نرخوں میں ہم لوگ اضافات نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی ڈومیسٹک کی طرح ہی ہم لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ابھی میرے ساتھی جو ہیں آپ کو یہ آپ کی سہولت کے لیے جو ٹیبل ہے اور بریف ہے وہ آپ کی سہولت کے لیے میرے خود ہے کئی ساتھیوں کے لیے مل گیا ہے تو آپ بخوبی اس کو دیکھ سکیں گے آپ کی سہولت کے لیے تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا اور فرٹلائزر سیکٹر ہو گیا یا باقی بھی سیکٹر ہو گئے تو اس پہ ایک گیس انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ سیتھ جو پہلے لگا ہوا تھا وہ پارلیمنٹ میں وہ کابینہ نے پاس کر دیا ہے وہ ابھی پارلیمنٹ میں ہم لوگ لے کے جائیں گے تو جو انکریزز یہاں پہ آئیں ہیں اس کو ہم لوگ انشاءاللہ بہاں سے انقریب اس کو بھی آف سیکٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ خواتین و عزرات میں یہ بات کرتا چلوں ایک بہت اہم بات ہے آپ کے توسط سے خواتین و عزرات تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک مہم شروع کرنی ہے آگاہی کی اور وہ آگاہی کی مہم کیا ہے کہ آپ کا سارف جو فرض مال دو یونٹ یا دو ایچ ایم کیوب یونٹ استعمال کر رہا ہو اور تین کر رہا ہو جس وقت موسم سرما آتا ہے سردیاں آتی ہیں تو جو گیزر ہے سب سے بڑا آپ کا کلپریٹ آپ سمجھ لیں یا جس کی وجہ سے آپ کی گیس کی یوزج جو آپ کے پرانے گیس کے گیزر ہیں یا ان افیشنٹ گیس کی گیزر ہیں وہ یا چل رہے ہو اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور آپ جو ہیں وہ دو سلیبز اوپر چلے جاتی ہیں تو اس کے لیے آگاہی مہم ہم لوگ شروع کریں گے کہ گیس کے گیزر کے اندر آپ بیفلز ڈالیں زیادہ تائمر لگا کے وہ گیس کے گیزر آپ چلائیں وہ بہتر طریقے سے چلیں گے اس پہ آپ کی بچت آئے گی اس سے آپ کے بل میں بھی اضافہ نہیں ہوگا آپ اپنا گیس کا بل کنٹرول بھی کر سکیں گے اور یہ ایک ہماری ایک قومی ایک خزانہ ہے ہمارا ہے اس کو ہم لوگ بہتر طریقے سے اس کا استعمال بھی کر سکیں گے اور اس کو ہم لوگ اس کو ہم لوگ پروٹیکٹ بھی کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اوورال آپ کو میں نے گیس کے سیکٹر کے حوالے سے بھی ایک اوورال پکچر آپ کے سامنے رکھی بیجلی کے حوالے سے بھی رکھی پچانوے فیصد گیس کے جو آپ کے کسٹمرز ہیں آپ کے سارفین ہیں ان کو بھی ہم لوگ سہولت دے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے تین سو یونٹ کے جو بیجلی کے کنزیومرز ہیں ان کے بل میں کوئی انکریز نہیں ہے کوئی اضافہ نہیں ہے آپ کا پوائنٹ فائل ایچ ایم کیو کے جو آپ کے گیس کے کنزیومرز ہیں ان کے دو تقریباً آپ کا چھتر فیصد بنتا ہے ان کے بل میں بھی کسی قسم کا اضافہ نہیں ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے وزیراعظم صاحب امران خان صاحب نے سختی سے ہماری وزارتوں کو منسٹری فور پیٹرولیم کو اور منسٹری فور پاور کو انہوں نے ہدایات کی اور اس کے مطابق اس پہ ہم لوگ عمل کر رہے ہیں